اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک خیر سے رمضان آگیا الحمدللہ تو اللہ نے ہمیں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا یہ رمضان اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں پریشانیوں کو دور کرے اور سب کے لئے آسانی پیدا کرے اور ساتھی ساتھی اللہ تعالیٰ اس وائروز کو بھی ختم کر دی جل سے جل انشاءاللہ یہاں پر میری ہو رہی تھی سہری اور سہری میں وہی ہوتا ہے پراتھا پہلے دن تو شوک ہوتا ہے پراتھا کھانے کا کیونکہ سہری ہوتی ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے نہیں نہیں اپنی لیکن فرسٹ رمضان میں تو بڑا ہوتا ہے ایک پیاس کا بڑا لگتا ہے کہ پانی چاہیے پانی چاہیے اور کھانے کا ہوتا ہے لیکن آہستہ اللہ تعالیٰ اتنا صبر دے دیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو بس اور اس کے بعد میں آگئی افتاری کی تیاری پر آگئی تھی اور یہاں پر میں نے پکوڑے بنانے تھے بس پکوڑے بھی بنانے تھے سمجھ سے ابھی تک میں نے بنائی نہیں میں روز کہتی ہوں بناوں گی بناوں گی لیکن پتہ نہیں میری حمت ہی نہیں ہوتی بنانے کی تو انجھے اللہ حد بناوں گی تو پکوڑے تو آپ کو پتا ہے پکوڑے تو نہ کھائیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں پر جی میں پکوڑوں میں چارٹ مسالہ بھی ڈال رہی تھی کیونکہ چارٹ مسالے میں سب کچھ ایڑ ہوتا ہے اور بڑا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو اس لئے اور آپ سے بتائیں آپ سے کیسے ہمارا روزہ تو ہو گیا ایک اور اب خیر سے پاکستان اور انڈیا اور باقی جگہ پر بھی ہو گا انشاءاللہ تو روزوں کی تو ایک اپنی ماشاءاللہ سے رونک ہوتی ہے الحمدللہ اور یہاں پر میں پیاس کے اور اور آلو کے میں الگ بنا رہی تھی کیونکہ اس کا جو دوسری ہوتا ہے پیاس والے ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ٹھک رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پیاس اپنا پانی آلو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس لئے تو یہ میں الگ بناتی ہوں کہ اگر آپ اس کو بھی پتلا کر لیں اور پھر اس میں پیاس ڈال دیں تو پھر جب آپ آئل میں ڈالیں گے تو صرف پیاس ہی ملیں گے پکوڑیں بھی بنیں گے میرے ساتھ بڑا ایسا ہوا ہے اور این آلو کے لیے میں الگ بنا لیا تھا اور روزہ کھولنے کے بعد اتنی سستی ہو جاتی ہے اتنی سستی چڑ جاتی ہے کہ کوئی حال نہیں رہتا جب تک چاہے نہ مل سائے تو بس اسی طرح ہی ہوتا ہے تو یہاں پر میں یہ پکوڑوں کا تیار کر رہی تھی ابھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ تھا چار بھی بنا رہی تھی وہ میرے ماما فروٹس کو کٹ کر رہی تھی اور میں اندر پکوڑوں کو دیکھ رہی جسرم پر افتار ہی ہوتی ہے جتنی مرضی چیزیں بھی بنی ہو لیکن کھائیں نہیں جاتی جب پانی پیتے ہیں تو ویسے ہی اتنا وہ حال ہو جاتا ہے برا کہ دل نہیں کرتا کہ کوئی اور چیز کھانے کو تو یہ ہم لوگ لے کے آئے تھے رمضان سے پہلے ہی لے کے آئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو ان چیزوں کی تو ضرور پڑتی رہتی برطن جو ہوتے اور ساتھ یہ تھے یہ ایک بوکس ٹرائپ بناوا تھا تو اس کی بھی آپ کو پتہ ہے جو چیز بجت دیا تو وہ رکھنے میں فائدہ ہوتا ہے جتنی مرضی بھی ایسی چیزیں ہونا گھر میں کم ہی پڑھتی ہیں پتہ نہیں کیوں تو بس یہ چیزیں تھی تو بس یہ چیزیں تھی اچھا میں نے اپنا جو چینل تھا وہ بھی رمضان کے اندر ہی بنایا تھا پچھلے رمضان میں میں نے چینل بنایا تھا اپنا تو ایک سال ہو گیا کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے بھی میں بہت زیادہ کم آنے شروع ہو گئی نہیں تو پہلے تو پھر بھی آتی تھی لیکن اس کے بعد بہت زیادہ کم ہو گیا لیکن خیر انشاءاللہ اس سے کچھ ہو جائے گا تو یہاں پر فروٹس میری ماما کٹ کر رہی تھی اچھا جو چاٹ میں ایک جور کا ٹیسٹ آتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ میں سے کس کس کو اچھا لگتا ہے تو یہاں پر ماما نے فروٹس کٹ کر دیئے تھے اور میں نے اس کے اندر تو بس وہ بھی کھاتے ہیں مالٹے والی بھی کھاتے ہیں لیکن کریم والی زیادہ شروع سے کھائی جاتی ہے تو بس اسی طرح ہی تھا اور یہاں پر پکوڑے ڈال رہی تھی اور پیاز والے پکوڑے اتنے کوئی کمال کے بنے آج تو سچ میں بڑے ہی زبردست بنے تھے تو بس یہاں پر فروٹ بھی کر کے ہمارے گھر میں جتنے چیزیں پڑی ہوئی تھی ہم نے اسی کی چارٹ بنا لی کیونکہ بزار سے اتنے زیادہ چیزیں نہیں آئی بھی تھی تو خیر جو تھا گر میں اسی کی چیزیں وہی چیزوں سے جو بنتا تھا بنا لیا اور کریم کے ساتھ چارٹ کا تو آپ کو پتہ ہے نا مزہ ہی بہت ہوتا ہے پاکستان میں بزار سے ملتی ہیں کریم چارٹ لہور میں بڑی ہی مزے کی ہوتی ہے وہ بھی میں نے کھائی لیا یہ پیک ہمیں بہت آفر میں سستہ ملیا تھا تو اس لیے میں نے کہا چلو زیادہ ہی لے لیتی ہوں چارٹ وغیرہ تو بنتی رہتی ہے تو اس لیے میں چارٹ میں موپلی بھی ڈالتی ہوں موپلی سے چارٹ کا بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کریم چارٹ کا تو بس یہاں پر چارٹ بھی بن گئی تھی اور یہاں پنا میں نے کیا کیا تھا اس میں تھوڑا دور ایڈ کر دیا تھا کیونکہ دودھ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ زیادہ مزے کا ہو جاتا اور ساتھ تھوڑی سی چینی ڈال دی تھی تو بس فروٹس کو مکس کر دیا تھا تو یہ تھی جی ہماری چارٹ اور ساتھ پکوڑے شکوڑے بھی بن گئے تھے اور ساتھ بریانی تھی باہر سے آئی تھی تو وہ بھی رکھ لی تھی تو بس یہاں تک کی تھی آج کی میری ایک چھوٹی سی ویڈیو پس رمضان کی امید کروں گی کہ آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دینا کومنس کر دینا اور سکسرائب کر دینا اپنا بہت بہت خیال رکھنا پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ